ریاست کے اوپر اگر انسان فائز ہو جائے تو آفت و ریاست الفخر امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ ریاست پسندی، قیادت پسندی، صدارت پسندی کی آفت فخر ہے فخر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تقریباً تقریباً عربی معنی کے قریب استعمال کرتے ہیں فخر یعنی کسی بات پہ اترانا کسی بات پہ فخر کرنا مغرور ہونا جتلانا دوسروں کے سامنے پیش کر کے اور پھر اپنی بڑھائی اس کے ذریعے سے پیش کرنا عربی میں فخر کہتے ہیں کھوکھلے کو جیسے ڈھول اندر سے خالی ہوتا ہے جو چیز اندر سے خالی ہو اور اندر سے خالی ہونے کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یا چوٹ کی وجہ سے بجتی زیادہ ہے کھٹکتی زیادہ ہے جو چیز اندر سے خالی ہو یہ ستون اندر سے بھرا ہوا ہے آپ اس کو ہاتھ سے ماریں کوئی آواز نہیں نکلے گی آپ اس کو لکڑی سے ماریں کوئی آواز نہیں نکلے گی آپ لوہے کی چوٹ اس پہ ماریں کوئی آواز نہیں نکالے گا لیکن اتنی ہی آپ خالی حاجم اسی قطر کا بنا کے اس کو ذرا سا ہاتھ لگائیں تو وہ خوب بجتا ہے یہ اس کو فخر کہتے ہیں اندر سے خالی ہونا کھوکھلا ہونا اور اس کھوکھلے پن کے بعد آواز زیادہ نکالنا ڈینگ زیادہ مارنا چرچہ زیادہ کرنا شور زیادہ کرنا اس کو فخر کہتے ہیں یہ جو بیماری صدارت و قیادت و ریاست میں مبتلا ہوتے ہیں یہ فخور ہوتے ہیں کھوکھلے جیسے ابھی میں نے اشارہ کیا کہ یہ پاکستانیوں کا حصہ نہیں تھا حق لیکن ہو گیا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کہیں پاکستانی قوم نے یہ اپنی قابلیت ثابت کی ہے چونکہ اللہ کا فرمانہ ہے جو جس قابل ہے ہم اسے ضرور دیتے ہیں وہ چیز تو یہ ہم نے قابلیت اپنی ثابت کی ہے کہ ہمیں ایسے قائدین اور ایسے رواسا اور ایسے حکام صدور ایسے میسر آئیں جو کھوکھلے ہیں جن کے اندر اقتدار کی شہوت کے علاوہ کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی یہ ایک مسلم بات ہے اس کو آپ کسی بھی پیمانے پر پرک سکتے ہیں کہ بعض ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑے بہت صلاحیت تھے لیکن اگر اندر جہانک کے دیکھیں تو ملک کی تباہی انہی کی وجہ سے ہوئی ہے دو بہت ہی بہت صلاحیت رواسا پاکستان کے ذکر کیا جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ایک ظلفکار علی بھٹو اور ایک ایوب خان خب یہ دونوں کہا جاتا ہے انہوں نے ملک کی ترقی کی انہوں نے بنیادے رکھیں انہی نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے اگر اندر سے کھولیں معاملے کو تو اور اسی طرح دوسرے آئے ہیں ان کے اندر بھی یہی بیماری تھی جنہوں نے جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر بھی قیادت و صدارت کا شوق ہے وہ ہلاک ہے اور ہلاک کرے گا یہ انجام ملک کا ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جس کے اندر بھی